اسلام علیکم روائل یوز کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں ارپان سامور اور میں ہوں احمد علیم حیدر بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں خانوال سے آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت اور آئی جی پنجاب انعام غنی کے ویجن کے مطابق ڈی پیو محمد علی وسیم شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے متحرک ہیں ڈی پیو نے زیلہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایات اور مسائل سنے ڈی پیو نے مواقع پر ٹیلی فونک اور تحریری متعلقہ پولیس افسران کو ان کے حل کرنے کے حکامات جاری کیے لوگوں کو انصاف کی بروقت فراہمی امن و آمان کا قیام اولین ترجیح ہے ان کا کہنا تھا جرائم کے مکمل خاتمے میں عوامی تعاون بھی درکار ہے تاکہ معاشی ناسوروں کا جڑ سے قلع کما کیا جا سکے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گجرانوالا کی معروف کاروباری سیاسی سماجی شخصیات جناب ایم بی زلفکار زلائی صدر گجرانوالا موبائل اسوسیئیشن اور مہر حاجی اشتیاق امین سٹی صدر گجرانوالا موبائل اسوسیئیشن کی رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف سینیٹر کامل علی آگا جنرل سیکریٹری پاکستان مسلم لیگ پنجاب سے ملاقات ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان بھی انہوں نے کیا اس موقع پر جو ہے وہ خاجہ وکار حسن زلائی صدر گجرانوالا پاکستان مسلم لیگ کاف بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے آپ کو بتائیں کہ قائم مقام سی ٹی او لاہور وسیم ڈار کے مختلف ٹریفک سیکٹر کے سرپرائز وزٹ وسیم ڈار نے سیکٹر مال ون مال ٹو مال ٹری انارکلی اور لوئر مال کا وزٹ کیا اس پی ٹریفک وسیم ڈار نے راوی روڈ لاری اڈا شادرہ کا بھی وزٹ کیا وزٹ کے دوران انہوں نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا نامناسب انتظامات پر سیکٹر انچارج کے مصری شاہ اور اس کے ساتھ ساتھ وارڈنز کی سرزنش کی وزٹ کے دوران انہوں نے چاک میں کھڑے ہو کر وارڈنز کو بریفنگ بھی دی آگے بڑھتے ہوئے میرپور آزاد کشمیر کا رفت کریں گے جہاں پر مقبول بٹ شہید کے دست راست جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ کے قائم مقام چیئرمین عبدالحمید بٹ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے عبدالحمید بٹ کی نماز جنازہ کھمبال کبرستان میرپور میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں آزاد کشمیر بھر سے سیاسی سماجی شکسیات نے شرکت کی اور ان کی دعائے مغفرت بھی کی خبر شامل کرتے ہیں جلالپور پیروالا سے آپ کو بتائیں کہ جلالپور پیروالا کے پاکستان پوسٹ آفیس میں گمشدہ اور ایکسپائر قومی شناختی کارڈ کا اجراء ہونے لگا لیکن پوسٹ آفیس کی عمارت چار دیواری سے مرہوم ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے جس سے سیکیورٹی ریسپی مزید بڑھ چکا ہے محمد کاشف لانگ اپ ڈیٹ کریں گے جی بالکل اس طرح میں موجود ہوں جلالپور پیروالا میں جہاں نادرہ آفیس کے علاوہ بھی پاکستان پوسٹ آفیس میں گمشدہ اور رینیو کرنے والے قومی شناختی کارڈ کا اجراء کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جو کہ ایک خوشائن بات ہے لیکن دوسری جانب اگر جلالپور میں قائم پاکستان پوسٹ آفیس کی عمارت کی بات کی جائے تو یہی میرا چار دیواری سے محروم ہے اور سیکیورٹی ریسپ کے ساتھ ساتھ منشیات پیشہ ناصر کی عماجگاہ بھی بنی ہوئی ہے جس سے پوسٹ آفیس سٹاف کے سمیت آئے شہری بھی خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پوسٹ آفیس میں کومیشن ایک تیگار بنانے کا حصول بہت اچھی خبر ہے لیکن جل سے جل پوسٹ آفیس کی چار دیواری بنا کر عمارت کی تعظین و عرائش کی جائے ملک بر کی طرح زلہ قیبر کی تینوں تحصیلوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے شاہد خان اپ ڈیٹ کریں گے اب رکھ کرتے ہیں کوٹ اردو کا جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کے زیر اعتماع کارکنان کی تربیت کے لیے تین دوزہ تفہیم کیمپ کا منعقید کیا گیا جس میں ڈیویجن بھر سے سیکروں کی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی ہے اسلامی جمعیت طلبہ ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کے زیر اعتماع جامعہ مسجد ولی محمد میں جو ہے وہ طلبہ میں مختلف موضوعات جیسا کہ درس قرآن درس حدیث تصور دین اور اس طرح کے مختلف موضوعات پر ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا اور امیر جماعت اسلامی کوٹدو غلام پرید علپت اور اس کے ساتھ ساتھ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جنوبی پنجاب اور ساتھ سعید ناظم ڈیویجن برادر حسین احمد احمد حسن مزاری اور دیگر نے ذمہ داران وہاں پر موجود تھے اور اسلام آباد اقبال ٹاؤن میں جو ہے وہ ویل پیر ٹرس کا انعقاد کیا گیا جس میں لوگوں کو بروقت اور پوری طور پر صحت کی سہولیات جو ہے وہ میسر ہوں گی اسلام آباد سے حسیب احمد رپورٹ کریں گے جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اقبال ٹاؤن اسلام آباد میں جہاں ہنوک ویل پیر ٹرس کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے میڈیکل کیمپ میں مختلف شعبہ امراض سے تعلق رکھنے والے سپیشلیس بھی موجود ہیں میڈیکل کیمپ میں مریضوں کے لیے فیل فور فری علاج کی سہولیات میسر ہیں میرا نام ہنوک سوتھ رہا ہے اور میں چیمین ہنوک ویل پیر ٹرس ہوں اور ہمارا جو ادارہ ہے وہ اولیج ہوم اورفنیج ہوم اور اس کے علاوہ ہم کام کر رہے ہیں کمیونٹی ڈیویلپمنٹ اور کمیونٹی اویرنس پہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارا اس سال کا جو لاس پروجیکٹ ہے وہ میڈیکل کیمپ کا ہے فری میڈیکل کیمپ ہم نے اورگنائز کی ہے اس کیمپ میں ہم نے ہمارے پاس ساتھ سپیشلیس ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اس میں ہمارے پاس ہیں گیسٹرونٹرالجیس چاہے ہیں میڈیکل سپیشلیس چاہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں چائرڈ سپیشلیس چاہے ہیں گاناکالجیس چاہے ہیں ڈینٹیس چاہے ہیں ہر قسم کے ڈاکٹر ہم نے فیصلی جو ہے وہ یہاں پہ ہم لے کے آئے ہیں لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہم کر رہے ہیں اس میں میڈیسن بھی فری آف کاؤس دے رہے ہیں چیک اپ بھی فری ہے میڈیسن بھی فری ہے اور اس کے علاوہ لیب ٹیسٹ بھی فری آف کاؤس کروا رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم اس چیمی کیمپ میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہم اپنے ان پہ کر رہے ہیں ہیپیٹیٹس اے بی سی بہت سالہ لوگوں کو ہو رہے ہیں کوئی فری یہاں پہ میڈیکل کیمپ نہیں ہوتا کوئی فری ڈیسپینسر ہی نہیں گورنمنٹ کی طرح سے تو اس لحاظ سے ہنوک ویل فی ٹرس نے آرگنیز کی ہے یہ پرام تو ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی ہمارا ہیلتھ کا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بھی کچھ کرے چاہتے ہیں جی جیسے کہ پیمز کو پرائیویٹیشن کیا جا رہا ہے گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسے پرائیویٹ نہ کریں میرا نام ڈاکٹر اکسانہ روز ہے اور میں گرین سٹار سے کام کر رہی ہوں گرین سٹار میں لوگوں کی فیور میں کام کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ہم سے زیادہ سے زیادہ بینیفیٹ حاصل ہو اور یہ کیمپ ہم اسی لیے کر رہی ہے کہ غریب لوگوں کے خدمت کی جائیں میرا نام ڈاکٹر داؤت اسلیم ہے اور میں ہنوک ویل فیر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اس میڈیکل کیمپ میں شامل ہوا ہوں یہ میڈیکل یہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا تاکہ ہم اپنی عوام کے فلاہو بیبود کے لیے کام کر سکیں کیونکہ ہماری عوام اتنی افورڈنگ نہیں ہے کہ وہ مہنگے ہس ابتالوں میں جا کے اپنے آپ کو چیک کروا سکیں تو اس وجہ سے ہماری ہنوک ویل فیر ٹرسٹ نے اس کیمپ کو ارگنائز کرایا ہے تاکہ عوام کو فلاہو بیبود کر سکیں اور میری درخواست ہے کہ حکومت پاکستان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے مزید کیمپ سارگنائز کرانے میں فری میڈیکل کیمپ سارگنائز کرانے میں ہماری مدد کرے اور بہت اور بھی لوگ جو اس کیمپ میں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اپنا اپنا رول پلے کریں اس میں کیمپ بہت اچھا ہے اچھا ہے کہ فری میڈیکل جو ہے وہ کیمپ لگا ہوا ہے لوگوں کے لیے لوگوں میں جو آج کل ہاسپٹل میں اوپن لی نہیں جا سکتے اور رومز ہیں اور کووڈ کی وجہ سے احتیاط کرنی پڑتی ہے تو یہ اوپن ایر جو لگا ہوا ہے یہ بہت زبردست ہے اور میں یہاں پہ آئی ہوں اپنے میری شولڈر میں پین تھا جس اور نیک میں جاتا تھا اس کے چیک اپ کے لیے آئے بھی ہوں میں جو ہے اچھلی میرا تھوڑا نی پین تھا اس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں تو باقی ان کا کیمپ بہت اچھا ہے بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں بڑا کوپریٹیف سٹاف ہے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کوپریٹ کی ہے اور ٹائم لی جو ہے نا چیک اپ بھی ہو گیا ہے اور پروپر طریقے سے چیک کی ہے جی ناظرین فری میڈیکل کیمپ انقاد کرنے والوں کی جانب سے کہنا تھا کہ معاشرے میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ فلاہ و بیبود کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کامرامین احمد اجاز کے ساتھ سید اسیب احمد رائل نیوز اسلام بھائی بولیٹر میں آگے بڑھتے ہوئے رف کرتے ہیں شورکوٹ کا آپ کو بتائیں کہ علی محمد مرہم محمد منیر محمد ریاض محمد بشیر کے بھائی محمد آمیر محمد عدنان محمد ناصر کے والد محترم رانا جلطاف جنگوی کے چچا حاجی محمد اقبال نمبردار جو کہ باقضاء الہی سے وفات پا گئے تھے جن کے عصال سواب کے لیے ان کی رہائشگاہ ڈب کلا میں ایک سائیہ تقریب کا اعتمام کیا گیا تھا سدر پریس کلپ شورکوٹ کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی جماعت اسلامی پاکستان جنوبی ازلا کے حقوق کے لیے کلا گراؤنڈ نورنگ میں جلسہ عام کرے گی جلسے سے جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق بھی خطاب کریں گے شریف اللہ مروت کی ریپورٹ دیکھئے جہاں رات بر مسلدار بارش برسنے کے بعد ابھی بھی ہلکی ہلکی گندہ باندی جاری ہے جس کے ساتھ ساتھ تنڈی ہوائی بھی چل رہی ہے میں یہ بھی پتاتا چلوں کہ وادی تیرہ کے پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور اب خبر شہر اقتدار سے آپ کو بتائیں کہ سی ڈی اے انتظامیہ نے قبضہ مافیا تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لیں جبا تیلی بھیقہ سیدہ سید پور سمیت دیگر علاقوں میں سرکاری ارازی پر قابضین کو قبل از آپریشن انتواہی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اسلام آباد سے پیسہ العظیم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سی ڈی اے میں اسلام آباد وفاقی ترقیاتی ادارہ سی ڈی اے انتظامیہ نے قبضہ مافیا تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لیں جبا تیلی بھیقہ سیدہ سید پور سمیت دیگر علاقوں میں سرکاری ارازی پر قابض کو قبل از وقت آپریشن انتواہی نوٹسز جاری کر دیے گئے جبکہ گروں کے باہر جن ریٹروں کو آٹانے کے نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں دری اصنا انصداد تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی ترقیاتی ادارہ سی ڈی اے نے انصداد تجاوزات مہمت تیزی لاتے ہوئے اس کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے آئی جے پی روڈ سے دو کمرے مصمار کیے سیکٹر سی سولہ سے پانچ زیر تعمیرات چار دیواریاں اور بری امام سے دو ڈی پی سی دو کمرے اور ایک گریل مصمار کی گئے سیکٹر جی سیون جی ایڈ سے سڑکوں کے اطراف سے تجاوزات ختم کر کے تین ٹرک سامان ضبط کیا گیا جبکہ بی سی ایس کے ساتھ مل کر نان کنفرمنگ یوز کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے انڈسٹریل ایریا آئی ٹین اور آئی نائن سے دو امارتیں سیل کی گئے تجاوزات کے خلاف مزید کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سید پور بری امام جبا تیلی ایف الیون بیکہ سیدان اور دیگر علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا جبکہ مذکورہ علاقوں میں سرکاری اراضی پر قبضہ کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے گھروں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں مسلم قانونی میں غیر قانونی طور پر بنائے گئے کمروں کو گرایا گیا ہے جبا تیلی میں تیس گھروں کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں جو سیڈیے کی زمین پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں بیکہ سجدوں میں سی ڈی اے کی طرف سے پلارٹ و الارٹمنٹ کر دی گئی ہیں لیکن قبضہ نہیں دیا گیا مذکورہ علاقے میں قبضہ مافیا کی جانب سے گھر تعمیر کیے گئے ہیں ان کو بھی از خود قبضہ چھوڑنے با صورت دیگر اپریشن کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں کیمرامین راجہ اجاز کے ساتھ فیصل عظیم رائل نیوز پورڈ اسپیکٹر ٹنڈو گلام علی جبار میمن نے کہا ہے کہ ہر چوتھے روز آٹے کے ٹرک لوڈ ہو کر آتے ہیں اور لوگوں کو سستے داموں آٹا پراہم کیا جاتا ہے جس سے غریب طبقے کو پائدہ ہوتا ہے اور وہاں پر موجود چکی مالکان جو ہیں ان کو بھی کوٹے کے تحت آٹا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی عدویات کا اسپری بھی کیا جاتا ہے تاکہ گندم خراب نہ ہو خبر شامل کرتے ہیں زفر وال سے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل زفر وال میں بھی مسیحی برادری کے زیر اتمام کرسمس کا تہوار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا کرسمس دے کی سب سے بڑی تقریب یوپی چرٹ زفر وال میں ہوئی جس میں مذہبی رسومات ادا کی گئی تھی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل زفر وال میں نہایت عقیدت اور اعترام کے ساتھ ملسیحی برادری کا تہوار منایا گیا تھانا راجہ جنگ میں نئے ایس ایچو راہیل خان کی انٹری جرائم پیشہ لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور عوام کے لیے انصاف کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہوں گے بولٹر میں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں پر تھانا اپارہ کے علاقہ جی سیون میں عوامی مارکیٹ میں سنوکر کلپ کے اوپر واقعے آفیس میں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا پچیس سالہ جوان فیصل خان عرف پیشو جو ہے جس کی چار ماہ قبل شادی ہوئی تھی سابقہ دوست اور صفاق قاتل نے جمعہ کی شام سات گولیاں مار کر قتل کر دیا شفیق بھٹی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں تھانا اپارہ کے علاقے سیون ٹو عوامی مارکیٹ میں سالہ جوان فیصل خان اور پیشو ولد حمد خان سخنا سنم چوک لٹرار روڈ اسلامباد جس کی چار ماہ قبل شادی ہوئی تھی سابقہ دوست اور صفاق قاتل نے جمعہ کی شام سات گولیاں مارکر قتل کر دیا جس کا مقدمہ درج کر کے تفتیش ہومی سائیڈ یونٹ سیٹی زون ساب اسپیکٹر میاں محمد عمران کو سونٹ دی گئی مدعی مقدمہ آسیب خان کے مطابق میرے بھائی فیصل خان کا فراز خان اور فیری سے تنازہ تھا جی میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ جس نے بھی ایسا کیا ہے گولیاں ماری ہیں اور اس کو بالکل شہید کر کے چھوڑ دیا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دوزخ میں اس کو ایسا جلائے کہ اس کو سمجھ آجائے اور اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں کہ قاتل کو جلت پکڑا جائے میرے مہا باپ کو اللہ صبر دے پوری پلاننگ کے ساتھ مارا گیا اس کے اوپر پوری فیلڈ بنائی گی ہے فیلڈ بنا کر اس کو واج کرتے رہے ہیں جب یہ اوپر اکیلا بیٹھا ہوا تھا کمرے میں تو تب اس کو جا کے اوپر مارا ہے مارنے کی وجہ ہمیں نہیں معلوم نہیں اس کے کسی بہت بڑی پلاننگ ہے اس کے پیچھے پلاننگ ہے اور ٹھیک ٹھاک پلاننگ ہے کیونکہ یہ کابو آنے والا نہیں ہے بچہ یہ کابو آنے والا نہیں ہے انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے اور پلاننگ کے تعد اس بچے کو اس کنجے میں لے کے آئے ہیں میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کاروائی کو آگے سے آگے لے کے جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے ہمیں انصاف دیا جائے کہ ہمارا بھائی قتل ہویا ہے ہمیں انصاف دیا جائے صفاق قاتل نے مقتول کو موقع پر ساتھ فائر داغے فیصل کو زخمی حالت میں پمز ہسپتال منتقل کیا گیا جو جان کی بازی ہار گیا ناش کو پوست مارٹم کے بعد لوہیکین کے حوالے کیا گیا قاتل موقع سے فرار ایس پی سٹی نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے کہا کہ جلد قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے اور اس گھناؤں نے قتل کو بے نقاب کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور فراز اور فیری نامی ملزم کی تلاش جاری ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا ذرائع کے مطابق اس گھناؤں نے قتل کے پیچھے ماسٹر مائنڈڈ کوئی اور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سٹی زون اس قتل کی گتھی سلجھانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیمرامین رفیق آوان کے ساتھ محمد شفیق بھٹی رائل نیوز اسلام خاریاں کے علاقے موزہ پیر جعفر میں پولیس اور رہائشی آمنے سامنے آگئے میکمہ جنگلات پولیس کی مدد سے لوگوں سے عراضی باگزار کرانا چاہتے ہیں لوگ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں خبر ہے شیخ اپورا سے آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورا میں ظلہ انتظامیہ کے زیر اعتمام قائد اعظم سپورٹس فیسٹیول کے مقابلے جاری ہیں بیڈمنٹن کے فائنل مقابلے خان کلب شیخ اپورا میں آگا کلب پاروکاباد کو ایک سیٹ کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دے دی اور کراٹے کے مقابلوں میں جو ہے وہ لڑکوں میں رانا جلال نے پچیس کلو کیٹگری کے مقابلوں میں پہلی اور لڑکیوں میں خاتون جنت نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور کیرول لال ایسن میں فتح پورچک نمبر دو سو پیسٹر ٹی ڈی اے سلطان پمپ کے قریب رات گئے ڈکیتی کی واردات ہوئی نامعلوم ڈاکو نگدی اور زیورات لے اڑے متاثرین جو ہیں سراپا اتجاز ہیں پولس سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا خبر ہے وزیر آباد سے آپ کو بتائیں کہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے زیرے اتمام کووڈ نائنٹین اور ذاتی صحت و صفائی کے حوالے سے وزیر آباد میں سیشن کا انعقاد کیا گیا سیشن میں تحصیل بھار سے ساپیوں نے بھرپور شرکت کی تقریب میں ڈاکٹر ارفان احمد ایریا منجر رانا عمر فاروق اور دیگر بھی موجود تھے ساپیوں کی قصیر تعداد نے اس میں شرکت کی اس موقع پر چاہ کے متعلق بریفنگ بھی وہاں پر موجود لوگوں کو دی اور خبر ہے بہاول پورس سے جہاں پر شاہی بازار کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی کمرے میں موجود بتیس سالہ نوجوان مکمل طور پر جھلس گیا خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں پر کرونا ریلیف ٹائگر فورس نے خود کرونا ایس او فیس کی دھجیاں اڑا دی ہیں جو بالکل ٹائگر فورس ویلیج یونین کانسلز نے پوکل پرسن شابان رزا کی سرباہی میں ورکر کنونشن کا نقاض کیا جس میں تمام گاؤں کی یونین کانسلز سے تعلق رکھنے والے ٹائگرز نے شرکت کی تقریب میں کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے جوانوں نے کرونا ایس او فیس کی دھجیاں اڑا دی سمڈیال کے علاقے کوٹ بلند میں گیارہ ہزار وولٹیج بجلی کی مین تاریں علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گئیں نمائندہ روائل نیوز زفر اقبال کھوکر ریپورٹ کریں گے سمڈیال کے علاقہ کوٹ بلند میں گیارہ ہزار وولٹیج بجلی کی تاریں علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گئیں شکایت کے باوجود بھی مطلقہ افیس ران کے کانوں پر جون تک نہ رین گی سب ڈیویزن بپار والا کی نا اہلی کے باعث کوٹ بلند میں چھتوں کے قریب سے گزرنے والی مین تاروں کے باعث برسات کے موسم میں گروں میں پڑا سمان شاڑ ہو جاتا ہے جس وجہ سے کئی جان لیوہ ہاتھ ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں شدید زخمی جبکہ انہی تاروں سے کرنٹ لگنے سے بزرگ شہری کی جان بھی جا چکی ہے بہت زیادہ تانگا ہے اور باب احتیاط ایک زارش ہے کہ تو اڈی میر وانیہ لگا لے اے تارہ پناہ کر دے ساڈی جان دوں تو حفظ دے لاکہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ یہ قاتل بجلی کی تاریں کسی محفوظ جگہ سے گزار کر ہمارا درینہ مسئلہ حل کیا جائے زفر قبال کھوکر رائے لیوز سمڑے آل رب رکھ کرتے ہیں کوٹ اتو کا احسان پور میں بیس سالہ خاتون انم جاوید کی رات دو بجے گھر کے کمرے میں پنکھے کے ساتھ لٹک تیلاش برامد ہوئی قتل یا خودکشی پولیس نے کاروائی شروع کر دی خاتون نے ایک سال قبل احسان پور کے رہائشی غلام عباس تگہ راجبوت سے شادی کی تھی خاتون دو بچوں کی ماں تھی اس اس پی انویسٹیگیشن مولتان کیپٹن ریٹائر آمیر خان نیازی کی طرف سے تھانا صدر مولتان میں زیر تفتیش مقدمات کے مطالق کھلی کچھری کا انعقاد کیا گیا اور صدر مولتان اور تفتیشی افسران اس دوران وہاں پر موجود تھے ریپورٹ کریں گے خابر گل مولتان ایس اس پی انویسٹیگیشن مولتان کیپٹن ریٹائر آمیر خان نیازی کی طرف سے تھانا صدر مولتان میں زیر تفتیش مقدمات کے مطالق کھلی کچھری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچھری میں ایس اس پی انویسٹیگیشن افسران بھی اس دوران موجود تھے اس اس پی انویسٹیگیشن مولتان نے تمام سائلین سے تفشیشی مقدمہ سے مطالق دریافت کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی تفشیش کے مطالق کوئی بھی شکایت ہو تو آپ کسی بھی وقت آ کر بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمام مقدمات میرٹ پر حل اور تفشیش کرنے ہیں آپ کے مسئلے حل کرنا برامتی کرنا ہماری اول ترجیش ہے اس اس پی انویسٹیگیشن مولتان نے ایس ایچو اور تشویشی افسران کو حکم دیا ہے کہ تمام مقدمات میرٹ پر تفشیش کریں شہدین کے مسائل حل کریں اور مالی مال برامت کریں تاکہ شہدین کو بغیر کسی پریشانی سے زیادہ سے زیادہ ریلیو فرام کیا جائے انہوں نے مزید کہا ہے کہ کرپشن کی شکایت پر سخت کاروی عمل میں لائی جائے گی کیمرمین احسان کریشی کے ساتھ خاورگل رائل یوں شیخ اپورا میں شدید دھند کے بعد مصلہ دھار بارش اور یالہ باری سے موسم اور زیادہ سرد ہو گیا ریموٹ کریں گے سفیان ساتھی کیمرمین ٹیم کے حمرہ شیخ سخیان علی ڈسٹرک ریپورٹر رائل نیوز شیخ اپورا خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے آپ کو بتائیں کہ پاک پتن شہر سمیت مضافاتی علاقوں میں ڈاکو بے لگام چار مسلح ڈاکو ایک ہی رات میں پانچ گروں کا صفایہ کر گئے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے میاں احمد خان بٹو جب بلکل پاک پتن شہر سمیت مضافاتی علاقوں میں ڈاکو بے لگام پولیس حدود کا تیین کرنے میں مصروف پاک پتن کے نواہی گونج چک نمبر سولہ ایف پی کی عوام احتجاج کرتے ہیں میڈیو کو بتایا ہے کہ چار مسلح ڈاکو ایک ہی رات میں پانچ گروں کا صفایہ کر گئے مضامت پر اہل خانہ کو تشاہدد کا نشانہ بھی بنا گئے پانچ افراد زخمی دو زخمی حیالت تحسیش ناہ چار ڈاکو نے ایک رات میں پانچ ہلا سے زیادہ مالیت کا نقصان کیا متاثرین پاک پتن پولیس نے ناملو ملزمان اور لودران شہر وارڈ نمبر بیس میں جو ہے بی کولونی میں سوئی گیس کے منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری میا شپیق آرائی نے اس نئے منصوبے کا افتتاح کیا اور اس موقع پر خطاب بھی انہوں نے کیا خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے ایک عام شہری کا کہنا ہے کہ حکومت وقت اور اپوزیشن دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا چھوڑ دیں بشیر کھوکھر ریپورٹ کریں گے جی ناظرین اس وقت ہم شہر لاہور میں مجود ہیں یوسی نمبر سیونٹی ون میں ہمارے ساتھ جو ہے لاہور کے عام شہری مجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں بلکہ پورے ملک کے مسائل ہیں اس حوالے سے وہ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے روائل نیوز والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ عام شہری کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور ان کی تمام مسئلے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کا روائل نیوز والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں سب سے پڑی بات یہ ہے چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو جو بھی ملک رہنماں ہوں بڑے بڑے صرف ایک غریب آدمی کے بارے میں سوچنا چاہیے اس وقت ان سب آداروں سے حکومت سے اور اپوزیشن سے یہی التجاہ ہے کہ صرف غریب آدمی کی دو ٹیم کی روٹی کے بارے میں سوچا جائے یہ جو گندگی کے جگہ جگہ دیر لگے ہوئے ہیں ہاں ہمارے ملک میں لاہور شہر میں یہ ایک زندہ دارہ لاہور ہے دل ہے پاکستان کا اور اس میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر ہیں اور پوزیشن ہے آپوزیشن چاہے حکومت چاہے بڑے رہنماں اس سے سب سے امیل اپیل ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے اور اسے لاہور کو ساف کیا جائے گندگی کے دھیر وغیرہ کو لاہور سے پاک کیا جائے اس بل کو ساف کیا جائے ملکہ اس ملک کے بارے سوچیں اس ملک کو آگے لے جائیں کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور جو لاہور کے بارے میں انہوں نے خاص طور کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ زندہ دلانے لاہور ہے یہ لاہور جو ہے یہ پورے ملک کا دل ہے تو دل کو ساف ہونا چاہیے اگر دل کے آس پاس کچرا ہوگا تو پھر بیماریاں تو ہیں وہ ضرور لگیں گی تو ان کا یہی بار بار حکومت وقت سے اور آپوزیشن سے یہ پیلتی کہ خدا رہا آپ مل کے آپس میں جھگڑنا جو ہے وہ ختم کریں مل کے ہمارے ملک کے بارے میں اور جو ملک کی غریب عوام ہے اس کے لیے سوچیں اس کی بہتری کے لیے سوچیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کیمرامن شہد خان کے ساتھ بشیر کھوکر رائل نیوز لاہور اے ایس پی روحیل خان کی سرکل توسا کے ایس اچھوز کے ساتھ ایک میٹنگ مناقض کی گئی مزید جانتے ہیں رائل نیوز کے نمائندے محمد اقبال جوئیہ کی اس ریپورٹ میں جی بالکل دوران بیٹنگ کریم کی صورت حال کا جائزہ لیا گیا دیگر اہم معاملات پر تبازل اکھیال کیا گیا حیدیت کی گئی کہ سہلین سے خوش اصلوبی سے پیش آج جائے اور جرہ پیش آناصر سے آہانی آتو سے نپٹا جائے کرپشن کی صورت میں فریض میں غفرت برتنے والے ملزمان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا عوام ہر وقت انصاف کی فرہ میں کوئی یقینی بنایا جائے محمد قبل جوئیہ رائل نیوز توسا چلی اور خبر شامل کریں گے شہر قائد سے جہاں پر قرنگی کا غریب محنت کشتھانہ زمان ٹاؤن سے انصاف نہ ملنے پر رائل نیوز کے آفیس پہنچ گیا اس پر مزید اپ ڈیٹ کریں گے کراچی سے امداد حسین جیس وقت ہم موجود ہیں کراچی سٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بھائی جن کے ساتھ ایک ظلم جاتی ہوئی تشبیت کا نشانہ بنایا گیا انہیں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے پولیس نے کیوں کوپریٹ نہیں کیا اور ایمیل اور رپورٹ ابھی تک کیوں نہیں ملی آئیے سو ان سے جانتے ہیں جی یوسف بھائی بتائیے گا کیا معاملات ہوئے تھے آپ کے ساتھ یہ میرے اوپر جو ہے اصل میں ایک تم سے قادلانہ عملہ کیا گیا تھا کچھ منشیات فروش گروپ ہے اور ہم جس پرست لوگ ہیں ان کے لیے میں بیچ میں آواز اٹھا دا رہا اور نیوز چینلس پہ بھی میں کوشش کری لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی لیکن میرے اوپر اچانک جم رات کے روز میرے اوپر حملہ کیا اور میرے شدید خون بہار کے اوپر جو ہے شدید چوٹے آئی ہیں اور اور میرے ہاتھ کے اوپر بھی یہ سارے سٹیچز آئے ہیں اور میں یہ اپنی جان بچائی ہے محلے حالوں نے بیچ میں انٹریفیر کر کے میری جان بچائی میرا بچہ اسماعیل یہ بھی شدید زخمی ہوا میری وائف کو بالوں سے گھسیٹا گیا اس کے لیے ہم باگ دوڑ کرتے رہے کسی نے ہمیں انصاف فرام نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف فرام کیا جائے اور یہ جو ظالم لوگ ہیں منشات فروش ہیں اور ہمجیس پرس لوگ جو ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو کیفی کردار تک پہنچایا جائے جی دیکھیں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کس طریقے سے ان کے ساتھ مارپیٹ ہوئی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ متعلقہ تھانہ کیوں خاموش ہوتا ہے کیوں کاروائی کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے ہماری بھی یہی اپیل ہے کاروائی چیف سے پولیس سے کہ خدارہ زمانتون تھانے کو پابند کہ جائے اور ان کو انصاف جائے جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین رویل نیوز مانگا منڈی کے علاقے میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرتے ہوئے چار ملزمان کو مانگا پولیس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور ملزمان کے خلاف اور ناجزائز اسلحہ رکھنے اور ہوای فائرنگ کی دپات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے جہاں پر غلام محمد آباد کے علاقہ عیسیٰ نگری میں پچیس نسم بھائی کرسمس کے حوالے سے کرسچن کمیونٹی اور بین المذہب ام کمیٹی نے مل کر کرسمس کا کیک کٹا چیئرمین بین المذہب ام کمیٹی پاکستان پیر ابراہیم سیالوی بس پروگرام کی زینت بنے مزید رپورٹ کریں گے رانہ آصف فیصل آباد غلام محمد آباد کے علاقہ عیسیٰ نگری میں پچی دسمبر کرسمس کے سلسلہ میں پاسٹر منیر شاکر کی چرچ میں کیک کٹنی کی تقریب کا انقاط کیا گیا جس کی صدارت چیئرمین امن کمیٹی پاکستان ابول فہیم پیر ابراہیم سیالوی جس میں کرسچن کمیٹی اور امن کمیٹی کے عہد و دران نے شرکت کی اور ہیپی کرسمس کے موقع پر پاکستان میں امن و امان کے بارے میں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کیا اس موقع پر چیئر پاکستان مشتاق کمبو کی امن کمیٹی کے حوالے سے امریکہ میں جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کو بھی سراہا گیا اور یہ دن دور نہیں جب بین المزاہب امن کمیٹی پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں امن و امان قیم رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا کیمرامین رانہ اجاز کے ساتھ رانہ آصف رائل نیوز چشنیا پولس نے منشات پروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تیرہ مقدمات درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے دو آزار نو سو باسٹھ گرام چرس اور سات سو چھپن لٹر شراب برامد ہوئی جبکہ نجائز اصلاح رکھنے والے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے اصلاح بھی لے لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے خبر ہے لودھرہ سے جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن زلہ لودھرہ کے زیر اعتمام لودھرہ کے سولہ معذور افراد میں ویلچئر تقسیم کرنے کی تقریب زلہ کونسل میں مناقض کی گئی تقریب میں اسسکنٹ کمیشنر خاجہ امیر محمود محمد فاروق نظامی نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب ملک محمد اسکر آرانی صدر مرکزی انجمن تاجران فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے مذہبی تحریک پاکستان کے زیر اعتمام کراچی میں ایک پروکار تقریب مناقض کی گئی جس میں حضرت خادم حسین ریزوی مرہوم صاحب کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی مزید ریپورٹ کریں گے کراچی سے نومائنڈا روائل نیوز منقض کی گئی اس میں حضرت علامہ خادم حسین ریزوی مرہوم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی تقریب سے مختلف علماء کرام نے خطاب کیا اور حضرت علامہ مولانا خادم حسین ریزوی مرہوم صاحب کو خراجر تحسیم پیش کیا گیا تحریکہ لبیگ پاکستان کراچی ڈویزن کی اعلیٰ قیادت نے روائل نیوز سے خصوصی جناب علامہ رضی حسینی صاحب موجود ہے آئیے ہم ان سے گفتبو کرتے ہیں رضی صاحب ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے جو علامہ صاحب کا آپ کیسے دیکھتے اس کو اس کو ہم کیس انداز میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سروں سے تو ہمارا روحانی باب چلا گیا ہے قائد چلا گیا لیڈر چلا گیا اس کو الفاظوں میں تو ہم کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے ابھی جو نئے امیر جو آئے ہیں کارکنان تو بعد میں اعتماد کیا شورہ نے پہلے اعتماد کیا اور جو امیر بنایا گیا ہے وہ اہلیت دیکھ کر بنایا گیا ہے شورہ کے اندر ناہل لوگ نہیں ہیں سارے اہل لوگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ علامہ صاحب تمام مسلوک کوئی جگہ بے کٹھا کر گیا دیکھئے قائد ملت اسلامیہ کا جو فیضان تھا نا آپ نے کبھی اپنی بات نہیں کی آپ نے اسلام کی بات کی بات کی فلسطین کی بھی بات کی برما کی بھی بات کی عراق افغانستان کی بھی بات کی جو بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے امیر المجاہدین کے فیضان سے وہ ان کی حیات میں بھی مستفیض ہوا آج وہ مزار میں چلے گئے ان کے فیضان سے آج بھی لوگ ہدایت پا رہے ہیں تمام کارکنوں نے آ کر یہاں پر حاضری لگائی اور کراچی کے امیر جناب علامہ رضی حسینی صاحب نے اور مبارک مبارک صاحب نے بھی یہاں پر کتابات کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اکبر بیگ رائل نیوز کراچی ایڈوکیشن آفیس فیصل آباد میں ملازمین نے احتجاز کیا اس پر رپورٹ کریں گے مزار شاہ فیصل آباد ایڈوکیشن آفیس میں کلاس فور یونین کا احتجاز یہ سید غزنفر علی شاہ چیئرمن پنجاب کلاس فور یونین کی سیرے قیادت احتجاز کیا گیا اس میں فیصل آباد بار سے تمام احتجاز نے شرکت کی اس احتجاز کا مقصد درجہ چہارم ملازمین کوٹا پر جو انٹرویو بین تھے ان کو بحال کرنا تھا اور کرونا کی وجہ سے جو ملازمین کی تنہا سے کنوینس آلانس کاٹے گئے تھے ان کو بند کیا جائے اور جو پچھلے کئی ماہ سے کنوینس آلانس کاٹے جا رہے تھے ان ملازمین کا کہنا ہے کہ اسے واپس کیا جائے جس پر چیئرمن کلاس فور یونین مقامی بیوروکریٹس کو کہ جو حکومت پاکستان نے کلاس فور آر ڈپارٹمنٹ کی جو بھتی ہیں درجہ چہارم کی انوز کی تھی اس کو انہوں نے اپنی طور پر یعنی اپنی کسی حکومت کی طرف سے یہ لیٹن نہیں آیا تھا کہ بند کی جائیں جو کسی بلکہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی جو کلاس فور کی بھتی ہیں مکمل کر لی گئی ہیں پورت ابھی اور اسی ٹائم جو ہے وہ طریقہ ناؤس کریں نہیں تو احتجاج جو ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالی پھر ڈی سی آفز ہوگا ڈی سی آفز کے بعد میں اعلان کروں گا کہ پنجاب کے ہر ظلے میں احتجاج کیا جائے گا کہ میں اس کلاس فور ملاجمیل کے لیے ہر وقت تیار ہوں اگر کسی نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی کی تو میں ان کے لیے سیسا پلائی دیوار بان جاؤں گا کیمرمین نرانہ اجاز کے ساتھ مزر شاہ رائل نیوز شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیروی برسی کے موقع پر پی پی ایم اینے سردار سکندر علی راپورٹو زلہ جام شورو صدر سید آصف علی شاہ اور سید شہزاد حیدر شاہ کی سربراہی میں بڑی تعداد میں جیالوں کے کافلے گاڑیوں کی صورت میں گڑی خدا بخش کی جانب روا دوا ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سینیہ راہنماوں نے ساپیوں سے گفتگو کی ہے آگے دیکھتے ہیں اسے ڈیمان 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 یعنی مجدی تطابط میں آخری کلو اٹھا بلکل جگر ہے اسان new مینے آپ ڈودؤ سیسی جی جکو اسان ڈیریخون مسلو Hend عوام پیوز پارٹی زنگردہ عوام بلاول بٹو صاحب دورہ پاکستان جا کریا ہے انشاءاللہ تاہاں کہ انیابدی کے بہتر رزل پاکستان پیوز پارٹی حوالے ساں ملندی پہنے وہ مقصد ہے جو شہی زادین جے کون کے بیٹا دینڈا انہیں لسنگت سجی نکتلا ہے انہوں ساں گد گد پارٹی موقف مطابق پی ڈی ایم جو جنسو جو کو پیوز پارٹی ہوسٹ کروا انہوں ساں بھرپور شرکت کرنے لاؤنیوں پیا جو شہی جذبو عوام جو عماد سو پیا ماشاءاللہ ساں تمام گھڑی کے عوام گھڑا اللہ کندوت یو ٹرننگ پوائنٹ ہوندو ہے نس جے ماملے میں پی ڈی ایم جن ایم بومنٹ میں انشاءاللہ ستھارو گھڑ سے مانے کرتا ہے انشاءاللہ مخالفین دا اساں ہوا جو گھڑی کافلے میں ہلنڈ وڈو میسج ہے ٹھیکا انہوں میں گھڑوں کچھ سکھندا دیرہ شاہ جمال میں چوروں اور منشات فروشوں نے عوام کا جینا حرام کر رکھا ہے چوری اور ڈکیتی کی ورداتوں کی وجہ سے عوام میں خوف و حراس پایا جانے لگا ہے اور منشات فروشی اور چوری کی روک تھام کے لیے ایک میٹنگ کا اتمام کیا گیا میٹنگ کی قیادت سیاسی سماجی ریڈر عبدالرعوف مغل چاند منگرال حاجی وزیر منگرال رانا یوسف ملک یاسین آوان اور دیگر نے کی اور خبر شامل کرتے ہیں لادکانہ سے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا نورکنی وقت مریم نواز کی سربراہی میں نوڈیرو میں بھٹو ہاؤس پہنچ چکا ہے چیرمن بلاول بھٹو زرداری آصفہ بھٹو زرداری اور فریال تالپور اس کے علاوہ شیری رحمان نے لیگی وقت کا استقبال کیا مسلم لیگ نون کے وقت میں مریم اورنگزیب اور پرویز رشید کیپٹن سفدر محمد زبیر اور مفتا اسماعیل شامل تھے خبریں اور بھی ہوں گی یہاں وقت ہوا ہے ایک شاٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے